اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے درائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بحش ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تساءلون به بلا رحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویخفر لکم ذنوبکم ومن یطعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ وَخَيْرَ الْحَدِيَهَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشْرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ الظَّلَالَةُ فِي النَّارِ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافة وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُبِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو خواتینِ اسلام موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرت سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ اسے مجرد اور تنہا رہنے کی اجازت دی گئی اسی وجہ سے اسلام میں رہبانیت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے ظاہر ہے کہ جب انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ اسے تنہا زندگی گزارنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے تو چاروں نہ چاروں سے لوگوں کے درمیان رہنا ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان رہے گا یہ بند کر دیجے پنکھا بند کر دیجے یہ پنکھا دیجٹرپ کر رہا ہے بند کر دو اس کو جب وہ لوگوں کے درمیان رہے گا تو مختلف قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑھے گا ماں باپ سے اس کا واسطہ بھائی بہنوں سے اس کا واسطہ دوستوں سے اس کا واسطہ عیزہ اور اقاری سے اس کا واسطہ پڑوسیوں سے اس کا واسطہ اور واسطہ پڑھتے وقت انسان کا جو اس وقت کا رویہ ہوتا ہے اسی رویہ کو معاشرت کہہ دیجئے یہ ہے معاشرت کو مکھو ایک بار پھر سے سمجھ لیں کہ انسان کی فطرت اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ شریعت کی طرف سے اسے تنہا زندگی گزارنے کی اجازت چاروں نہ چار اسے لوگوں کے درمیان رہنا ہے جب وہ لوگوں کے درمیان رہے گا تو مختلف قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑھے گا ماں باپ سے اس کا واسطہ بھائی بہنوں سے اس کا واسطہ بھائیوں سے اس کا واسطہ عجزہ اور اقارف سے اس کا واسطہ اس واسطے کے وقت انسان کا جو رویہ ہے انسان اس وقت جو رویہ اختیار کرتا ہے اسی رویہ کو معاشرت کہتے ہیں اب اگر اس انسان کا رویہ اچھا ہے تو اس کو معاشرت بالمعروف کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اسی کی تحقیق کی گئی وَعَشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ خاص دور سے یہاں عورتوں کا بیان ہے کہا گیا کہ ان کے ساتھ معروف تریقے سے معاشرت اختیار کرو اور اگر واسطہ پڑھتے وقت آدمی کا رویہ برا ہے تو یہ معاشرت بالمنکر ہے اور اسلام نے اس بات سے انسان کو سختی سے روک آئے یہ ہے معاشرت بالمعروف اور معاشرت بالمنکر اتنی بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو یہی یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دین پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے یعنی دین کے پانچ شعبیں عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت آج ہمیں عقائد پر بحث نہیں کرنی عبادات پر بحث نہیں کرنی معاملات پر بحث نہیں کرنی اخلاقیات پر بحث نہیں کرنی آج ہمیں دین کے ایک پانچمیں شعبیں معاشرت سے بحث کرنی ہے جس کا مفہوم ابھی میں نے بیان کر دیا اور یہ شعبہ جتنا زیادہ شریعت کے اندر شریعت اسلامیہ میں اہمیت کا حامل ہے اسی قدر مسلمان اس شعبے کے تئیں انتہائی غفلت کا شکار ہے یہ شعبہ جتنا زیادہ اہم ہے مسلمان اس شعبے کے تئیں اتنا ہی زیادہ غفلت کا شکار ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ توحید کے بعد لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد کونسی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے وہی عبادت جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے محاصفہ کیا جائے گا نماز لیکن آپ قرآن کو از اول تآخر پڑ جائیے جگہ جگہ بس اتنا کہا گیا ہے اقیم الصلاح اقیم الصلاح اقیم الصلاح نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو لیکن نماز کس طرح قائم کیا جائے اس کے اصول و عادات کیا ہے شرائط کیا ہے دریقہ کیا ہے پورے قرآن میں کہیں بھی نماز کے قائم کرنے کا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے اس کے سمجھانے کی ذمہ داری اور اس کی تفصیل کی ذمہ داری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چھوڑ دی گئی لیکن استیزان کا مسئلہ ہے جس کا تعلق معاشرہ سے ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جائے تو اسے کیا کرنا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے اس کو مسئلہ استیزان کہتے ہیں اس مسئلہ کا تعلق معاشرہ سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے معاشرہ کے اس مسئلے کے اوپر دو رکوں نازل فرمائے اس کی تفصیل نبی کے اوپر نہیں چھوڑی گئی بلکہ معاشرہ کے اس مسئلے کی تفصیل خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے دو رکوں کے اندر خود فرمائی جس سے معاشرہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے معاشرہ کو ایک اور انداز سے سمجھا جا سکتا ہے معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے آشرا یو آشرو مل جل کر رہنا اور جن جل لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے ان ان لوگوں کے تہیں ہمارا رویہ معروف ہونا چاہے اچھا ہونا چاہے سوال یہ ہے کہ ہمارا تعلق کن کی لوگوں سے ہے ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتاؤں کہ تین ہستیاں ایسی ہیں جو نظروں سے وہ جل ہیں لیکن ان کا تعلق بھی ہمارے ساتھ ہے لہذا ہمیں ان کے ساتھ بھی حسنے معاشرت رکھنی ہے مثلا ملائی کا ہمارے ساتھ رہتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارا واسطہ ان سے پڑھتا ہے ان کا واسطہ ہم سے پڑھتا ہے تو واسطہ پڑھتے وقت ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہ معاشرت کہلاتا ہے تو اس واسطہ پڑھتے وقت فرشتوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہو اچھا رویہ ہونا چاہیے فرشتوں کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے دلیل دلیل اس طرح وان جابرن رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من حادی البقلتی الثومی وقال مرورتا من اکل البثل والثوم والقراث فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکت تتعذى مما یتعذى منہ بنو آدم رواہ مسلم کی کتاب المساجد حضرت امام مسلم اس حدیث پاک قوائے سے ہی جہاں مساجد کا بیانہ مساجد کے چپٹر میں اس حدیث کو لائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کچھی پیاس کھائے ہوئے ہو یہ ترکاری یعنی لحسن کھائے ہوئے ہو اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا جس آدمی نے پیاس کھالی ہو کچھی پیاس والثوم اور کچھی لحسن کھالی ہو والقراث اور گندنا کھالی ہو تو جب تک اس کی بدبو اس کے موہ میں رہے فلا یقربن مسجدنا وہ ہماری مسجد کے بلکل قریب نہ آئے کیوں فَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ تَعَذَّ مِمَّا يَتَعَذَّ مِنْهُ بَنُوْ آدَمِ اس لیے کہ جن جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان ان چیزوں سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ملائکہ مسجد میں رہتے ہیں اب آدمی اگر بدبودار چیز کھا کر کے گیا ہے جیسے کچھی پیاس ہے کچھی لحسن ہے دندنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے موہ سے نکلنے والی بدبود سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی چونکہ ہمارا تعلق ہمارا واسطہ فرشتوں سے پڑھ رہا ہے ہماری طرف سے کوئی ایسا رویہ ظاہر نہ ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے یہ ایک اندے کی مخلوق ہے لیکن ہمارے ساتھ رہتی ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے ایک اور مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی یہ مخلوق ملائکہ یہ تو نور سے بنائی گئی ہے ایک اور مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے جن وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں بیابانوں میں جنگلوں میں ویران جگہوں پر اور آدمی جنگلوں سے گزرتا ہے ویران جگہوں سے گزرتا ہے ویران گھروں میں کبھی کبھی چلا جاتا ہے ان جگہوں پر ایک ناری مخلوق رہتی ہے آگ سے بنائی ہوئی مخلوق جس کو جنگ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ جب یہ ہمارے ساتھ ہیں اب ہمارا واسطہ اب جب ان سے پڑے گا تو اس واسطہ پڑتے وقت ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اس کو معاشرت بھی معروف کہتے ہیں اس کی تاقیت کی یہی ہے لہذا جنگوں کے ساتھ ہمیں ہسن معاشرت اختیار کرنی ہے کیسے حدیث حدیث اس طرح بان عبداللہ ابن مسعودین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجو بالروث ولا بالعظام فإنہو زاد اخوانكم من الجن رواہ ترمیدی تھی کتابی طہارہ حضرت امام ترمیدی حدیث پاک کو جہاں طہارت کا باب ہے طہارت کے چپٹر میں اس حدیث کھلا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس تنجا کے لئے جاؤ تو دو چیزوں سے اس تنجا مت کرنا ایک تو گوبر سے لا تستنجو بالروث گوبر سے اس تنجا مت کرنا اور ولا بالعظام اور نہ تو ہڈیوں سے اس تنجا کرنا کیوں اس لئے کہ فإنہو زاد اخوانكم من الجن اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے جنوں کی خوراک ہے اور ہم کو کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے جنات بھائی کے کھانوں کو ناپاک کریں جب وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں جب ہمارا واسطہ ان کے ساتھ پڑے تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے یعنی ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی یہ تو دو مخلوق ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی تیسری ہستی وہ ہے جو کچھ دنوں تک ہمارے ساتھ تھی لیکن موت نے اس ہستی کو ہم سے جدہ کر دیا یعنی وہ اب قبروں میں ہیں ہم سے دور چلے گئے موت نے انہیں ہم سے دور کر دیا وہ نظروں سے جلو گئے جو لوگ قبروں میں ہیں وہ پہلے کبھی ہمارے ساتھ تھے اب یہ دکھائی نہیں دیتے ان کا واسطہ بھی ہم سے پڑتا ہے جب ہم قبرستان کی طرف سے گزریں تو چونکہ ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا لہذا ان کا حق بنائے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لئے دعا فرمائیں دلیل دلیل اس طرح وان ابن اباس رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ بقبور المدینہ فاقبال علیہ بوجہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولكم انتم صلف ونحن بال اثر حضرت امام ترمز اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الجنائز ملائے راوی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ایک دفعہ مدینہ کے قبروں کی طرف سے گزرے قبریں تھی وہاں اور آپ ان قبروں کے پاس سے گزرے اور جیسے ہی آپ کا گزر ان قبروں کے پاس سے ہوا آپ قبروں کی طرف متوجہ ہو گئے اس طرف سے آپ کو گزر ہو رہا تھا آپ نے ان کی طرف اپنا موہ کر لیا آپ نے ان کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اور چہرہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اسلام علیکم یا اہل القبور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں بلکہ یہاں اسلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کر رہے ہیں سلامتی کی السلام علیکم یا اہل القبور سلامتی ہو تمہارے اوپر اے قبر والو اللہ ہمیں معاف کرے اور تمہیں معاف کرے تم ہم سے آگے چلے گئے اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں تمہارے پیچھے آنے والے اب دیکھئے یہ لوگ اب نظروں سے اوجل ہیں لیکن کبھی ہمارے ساتھ تھے لیکن جب قبرستان سے ہم گزریں تو چونکہ ان کا تعلق بھی ہمارے ساتھ ہے واسطہ ان کا ہمارے ساتھ پڑھا لہذا واسطہ پڑھتے وقت ہمارا کیا رویہ ہو اسی کا معاشرت ہے نا واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو رویہ ہو اب واسطہ پڑھا ہم قبر کے پاس سے گزرے اب ہمیں کیا کرنا ہے حسن معاشرت کا یہ تقادہ ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں جیسا کہ امام تلمیوی نے اس حدیث پاک کو اسی طرح کتاب الجنائز کے اندر ذکر فرمایا ہے ایک مخلوق نوری ہے ملائکہ ان کے ساتھ ایک ناری مخلوق کا آگ سے پیدا کی کہ جن ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ حسن معاشرت ضروری تیسری ہستی انسان کبھی ہمارے ساتھ تھے اب قبروں میں چلے گئے ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ایون ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن معاشرت اختیار کرنی ہے اس لئے جانور بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو بھی ہم سے واسطہ رکھے واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو رویہ ہو وہ معاشرت لہذا جانوروں سے واسطہ پڑھتا ہمارا رویہ اچھا ہو ان کے ساتھ بھی حسن معاشرت ضروری دلیل دلیل اس طرح وان عبد الرحمن ابن عبداللہ ان ابیه قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان لی غیبت فاخرج من حبی وحمارت فجا ارت حمارت طریف وعلى راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وروس اصحابه فقال ایوکن فجاہ بھی فقال رجل من القوم انا اصبت لها بیضا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردد رواہ احمد مسند حضرت امام احمد ابن حمبر اس حدیث پاک کوئیسے ہی اپنے حدیث کی کتاب مسند احمد کیا واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک سفر میں تھے آپ نے ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا نگلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا ایک آدمی جھاڑی کی طرف گیا جھاڑی کے پاتھ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس میں ایک لال چڑی نے گھوسلہ بنا رکھا ہے اور اس گھوسلے کے اندر انڈے رکھے ہوئے انڈے بڑے خوبصورت تھے انہوں نے گھوسلے سے انڈے اڑھا لئے اور دوبارہ پڑھاؤ پر آگئے تھوڑی دیر کے بعد وہ لال چڑی آئی اس نے دیکھا کہ گھوسلے میں انڈے نہیں ہیں انسانوں اور جانوروں میں فرق بتاؤں کیا ہوتا ہے جانوروں کے ہم مزر اور مفید کی تقسیم ہے غلط اور صحیح کی نہیں لیکن انسان جانوروں سے اس طرح ممتاز ہوتا ہے کہ انسانوں کیا مفید اور مزر کی تقسیم کے ساتھ غلط اور صحیح کی تقسیم لیے جانوروں کیا مفید اور مزر کی تقسیم آئے ان کے لئے نقصان دے کیا جانتے فائدے من کیا چیز ہے جانتے یہ لال چڑی جب وہاں گھوصلے میں آئے اور اس نے انڈہ نہ بھایا تو سمجھ گئی کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں انہی میں سے کسی نے انڈے کو یہاں سے اٹھایا آئی روایت میں ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سی چڑیہ کی بے قرار ہی دیکھ کر یہ فرمایا آئی یکم فجاہ دی اس اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد مند بنا دیا بتائیے نبی کا دل کتنا رحیم ہوتا ہے اور نبی کتنے نرم دل کا ہوتا ہے اندازہ لگائیے کہ چھوٹی سی چڑی جلم من القوم ایک آدمی کڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھاڑی میں گیا تھا میں نے دیکھا کہ وہاں اس چڑی نے ایک گھوصلہ بنا رکھا ہے اور گھوصلے کے اندر خوبصورت انڈے رکھے میں ونڈا لے آیا ہوں نبی کریم نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق چڑیا بے قرار ہے لہذا ان جانوروں کا پرندوں کا بھی ہمارے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ ہمیں حسن معاشرہ اتنی اختیار کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنجل لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے جب ان سے واسطہ پڑے تو واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ ہوتا ہے بیہیویئر ہوتا ہے اس بیہیویئر کا نام معاشرت ہے اگر وہ رویہ اچھا ہے تو حسن معاشرت ہے اور اگر رویہ اچھا نہیں تو سوئے معاشرت ایک معاشرت بالمعروف جس کی تاقیت نہیں گئی ایک معاشرت بالمنکر جس سمنا کیا گیا آگے بڑھئیے اس کے بعد سب سے زیادہ قریب ہمارے کون ہوتے ہیں جن سے سب سے زیادہ واسطہ ہمیں پڑتا ہے ہمارے ماں باپ لہذا ماں باپ کے ساتھ جب واسطہ پڑھے واسطہ پڑتا یہ دن و رات اس واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو بیہیویئر معاشرت ہے تو اچھا بیہیویئر اگر تو ان کے ساتھ ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ کس طرح بیہیویئر کرنا ہے ہمارا بیہیویئر کس طرح ہو بیہیر کس طرح کرنا ہے حدیث میں بتا دیا گیا حدیث حدیث اس طرح وان ابی حریرت رضی اللہ عنہ حضرت امام بخاری سادیث پاک کوئیس کتاب الادب کے اندر لائے حضرت ابو حریر فرماتے کہ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں آیا اور کہ اللہ رسول ایک سوال پوچھ پوچھ یہ بتائیے کہ میرے حسن معاشرت کا میرے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ مستحق کون سب سے اچھا بیہید میں کس کے ساتھ کروں میرا رویہ سب میں سے کس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے من احق بے حسن صحاب تی اللہ کے رسول یہ بتائیں کی سب سے زیادہ میرے حسن صحبت کا میرے حسن معاشرت کا کون مستحق ہے نبی حقیم صلی اللہ سلام فرمائے امک یور مدر تیری ماں پھر اس نے پوچھا اس کے بعد نبی حقیم صلی اللہ فرمائے یور مدر امک تیری ماں پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کون کہ امک یور مدر تیری ماں تین مرتبہ آپ نے فرمایا چوتھی مرتبہ پوچھ رہا ہے تین مرتبہ تو ماں کا آپ نے ذکر فرمایا اس کے بعد کون آپ نے فرما اس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے تین بنا بڑھا ہوا ہے اس لیے کہ تین مشقت اولاد کے تہیں عورت اس طرح برداشت کرتی ہے کہ اس تکلیف کے اندر مرد شریک نہیں ہو سکتا ایک تو نو مہینے تھک تھک کر کے اس کو اٹھاتی ہے باپ یہ تکلیف نہیں برداشت کرتا لہذا ماں کا ایک درجہ بڑھ گیا اور پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے موت و حیات کے درمیان جھولتی رہتی ہے موت و حیات کی کشم کشم مبتلا رہتی ہے اس تکلیف کو پیدائش کی تکلیف کو صرف عورت ہی سہتی مرد اس میں شریک نہیں ہوتا اس وجہ سے ایک درجہ اور اس کا بڑھ گیا پھر پیدا ہونے کے بعد بچے کو دو سال تک دو سال مسلسل اپنے خون کو جسے اللہ دودھ بنا دیتا ہے خون کو دودھ بنا کر پلاتی رہتی ہے جس کے اوپر بچے کی زندگی کا مدار ہوتا ہے باپ دودھ نہیں پلا سکتا تو یہ تیسرا درجہ بھی ماں کا ایسا ہے جس میں باپ شریک نہیں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں تین مرتبہ ماں کا ذکر فرما چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا یعنی باپ سے تین درجہ ماں بڑی ہوئی ہے تو ماں کے ساتھ سب سے زیادہ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن معاشرت اختیار کر دی اس کے بعد باپ کا درجہ ہے باپ کے ساتھ ہمارا حسن معاشرت کیسے ہو حدیث حدیث اس طرح وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ سلم یقول رواہ ترمی فی کتاب البر وسلت والآداب حضرت امام ترمی کتاب البر وسلت والآداب جہاں نیکی سلہ رحمی اور آداب کا چیپٹر ہے وہاں اس حدیث پاک کو لائے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو یہ فرماتے سنا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے کوئی سوال کر سکتا ہے ایک مسلمان ایک مسلمان سے سوال کر سکتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے ایک ہے بر بر مر نیکی ورچو ابرل بر کیا ہے سب سے بڑی نیکی آپ صلی اللہ علیہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی جب اس کا باپ مر جائے تو مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ سلح رحمی کرے اندازہ لگائی یا باپ کے دوستوں کے ساتھ سلح رحمی کرنا یہ جب سب سے بڑی نیکی ہے تو اندازہ لگائی کہ باپ کے ساتھ حسن معاشرت کا کیا مقام ہے جب سب سے بڑی نیکی اب ارل بر رہی ہے کہ باپ مر جائے تو اس کے دوستوں کے ساتھ آدمی حسن سلوک کرے تو باپ کے ساتھ حسن معاشرت کا اندازہ لگائی جا سکتا ہے کہ کس قدر ہوگا کتنا زیادہ ہوگا یہ تو ہوا باپ کا مقام ماں کا مقام بتائی دیا گیا ماں کی بہن ہوتی ہے نا جس کو ہم لوگ خالہ کہتے اس کا بھی مقام کچھ کم نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی ماں کا آپ کی خالہ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے اس خون کے رشتے نے خالہ کا درجہ بھی بڑھا دیا ہے کتنا بڑا درجہ ہے حدیث حدیث اس طرح وان البراہ ابن آز بن رضی اللہ تعالی عنوان النبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ قول رواہ ترمیدی فی کتاب البری وسلتی والا عدب حضرت امام ترمیدی حدیث پاک کو ایسے کتاب البری وسلتی والا عدب کے اندل آئے حضرت براہ ابن آدی فرماتے کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے یعنی اگر آدمی کی ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ حسن معاشرت کرے تو سمجھو ماں کے ساتھ اس نے اس نے معاشرت کی یہ ہے ماں کا درجہ کی ماں کے درجے کی وجہ سے ماں کی وجہ سے ماں کی بہن یعنی آدمی کے خالہ کا مقام کتنا بڑھ گیا ہے یہ ہے ماں کا درجہ کی اس کی وجہ سے اس کی بہن کا درجہ بھی بولد ہو گیا اس کے بعد شوہر اور بیوی کا تعلق قرآن حکیم نے اس لطیف اور نازک رشتے کو بڑے حسین انداز میں ایک سنٹینس کے اندر بیان کر ریا ہے اچھا یہاں پر ایک لطیفہ ہے لباس کس لئے ہوتا ہے آدمی لباس کو ہینگر کے اوپر ٹانگ دیتا ہے کی پہنے رہتا ہے اگر ہینگر کے اوپر لباس کو ٹانگ دے تو کونسی چیزیں جگہ بنا لیتی ہے سپائیڈر گجائے گی مکڑی اسی طریقے سے چھپ کھ لیا اپنی جگہ بنا لیتی ہے اسی طرح عورتوں کو بھی زیادہ دیر تک تنہا مت چھوڑو انہیں لباس سمجھ کر پہن لو جنسی عدب ایک طرف اور قرآن حکیم کی آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ایک طرف دنیا کے پورے جنسی عدب کے اوپر بھاری ہے مرد اور عورت کے درمیان کتنا لطیف اور نازک رشتہ ہوتا ہے اس لطیف اور نازک رشتے کو قرآن نے بڑے بلیغ انداز میں اور بڑے شاہستہ انداز میں بیان کیا ہے خدا کی قسم عورت اور مرد کے درمیان جو لطیف اور نازک رشتہ ہے اس نازک رشتے کو اس سے زیادہ حسین انداز میں بیان کرنا کسی بھی زبان میں impossible ہے ناممکن اب بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا اس لیے کہ بیوی کا شوہر سے واسطہ ہے شوہر کا بیوی کے ساتھ واسطہ ہے اور ابھی میں نے کہا کہ انسان کو جس سے واسطہ پڑھتا واسطہ پڑھتے وقت جو رویہ جو بیہیویر ہو اسی کا نام معاشرت ہے تو اب بیوی کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے تو ہمارا بیویر بیوی کے اس طرح وان ام سلامت رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ماتت وزوج ہا روز دخل تل جنہ روح ترمی فی ابو بی رضا حضرت امام ترمی اس حدیث پاک جہاں دودھ پلانے کا بیان ہے اب کتاب الرضا کے اندر اس حدیث پاک پلائیں راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی زوج متحرہ حضرت امی سلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مر جائے غور سے سنیے جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے یہ ہے اس عورت کا مقام جو ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہو یہاں پر ایک نکتہ بتا دوں کسی نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا کہ آپ بتا سکتے ہیں کامیاب عورت کون سی ہے بتائیے کامیاب عورت کسے کہتے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ کامیاب عورت وہ ہے جو مرد کی ضرورت بن جائے وہ کوئی بھی عورت مرد کی ضرورت اس وقت بنے گی جب وہ شوہر کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ لے جو چیز شوہر کو پسند ہو اسے کرنے لگے اور جو چیز شوہر کو نا پسند ہو اسے چھوڑ دے کامیاب عورت کامیاب عورت بننے کے لئے عورتوں کے لئے ایک نسخہ شوہر کو جو چیز پسند ہے وہ کرے اور جو چیز نا پسند ہیں اسے چھوڑ دے کامیاب عورت بننے کا اس سے بڑا نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے اور یہی پر یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا تعلق اللہ سے خالق کا تعلق مخلوق سے اب ہر ہر لمحہ مخلوق کا تعلق خالق سے ہے تو مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے کیسا ہو یہی کہ یہ جانے کہ اللہ کو کیا چیزیں پسند ہیں کیا چیزیں نا پسند ہیں جو چیزیں یہ جانے کہ اللہ کو پسند ہیں کرے اور جو چیزیں اللہ کو نا پسند ہیں جس طرح ایک کامیاب بیوی بننے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے بیوی کو کہ شوہر کے مزاج کو رید کرنے کے بعد یہ جانے کہ میرے شوہر کو کیا چیزیں پسند ہیں وہ کرے اور کیا چیزیں نا پسند ہیں نہ کرے ایسے ہی ایک مخلوق کو اچھا بندہ بننے کے لئے ایک انسان کو چیزیں نا پسند ہیں چھوڑ دیں اب یہ پر یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ کیسے جانے گا کہ اللہ کو کیا چیزیں پسند ہے جب تک نبی رہتا ہے بتاتا ہے یہ چیزیں اللہ کو پسند ہے اور نبی جب چلا جاتا ہے تو قرآن چھوڑ جاتا حدیث چھوڑ کرو ایک اچھا بندہ بننے کا نسخہ اس طرح بیان کر دیا گیا یہ نکتہ ملہ تو ایک بیوی کا ایک شوہر سے واسطہ پڑتا ہے واسطہ پڑتے وقت بیوی کا رویہ کیا ہو یہ کہ خوش رکھنے کی کوشش کرے حدیث حدیث پھر اسے پڑھ دیتا وان ام روح ترمیدی کتاب روح حدرت امام ترمیدی حدیث پاک دودھ پلانے چیپٹر کے اندر لائے جہاں دودھ پلانے حدیث موجود ہیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو مر جائے اس حال میں مرتے وقت اس کا شوہر اس سے مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی اس کے بدلے میں اسے جنت پر داخل کر دے گا لہذا عورتوں کو مرد کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنی ہے اور حسن معاشرت کا نتیجہ اور سامرہ بتا دیا گیا جنت ایک شوہر کا واسطہ بیوی کے ساتھ پڑتا ہے شوہر کو کیا کرنا سارے شوہر خوش ہو گئے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو خوش رکھے بس میاں صاحب خوش ہو گئے اب سنیے آپ کا تعلق آپ کا واسطہ آپ کی بیوی سے واسطہ جب بیوی سے پڑے تو آپ کا بیہیویر کیا ہو وہی معاشرت ہے آپ کا بیوی کس طریقے سے ہو حدیث حدیث اس طرح وام معاویت ابن حیدت رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احد نا علیہی قال ان تطعیم حاک ما طعیمت و تکسو حاید تسیت ولا تضرب الوجہ ولا تقب ولا تحجر اللہ فی البیت رواہ رابی حضرت معاوی ابن حید رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے جانتے ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب سوال کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے جبکہ ہم ہوتے تو کیا کرتے جاتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے کہا ہمارا حق ہماری بیوی کے اوپر کیا ہے یہ پوچھتے نا آدمیوں کو اپنے حق کے بارے فسادات تو ساری برائیوں کی جڑکی آئے معلوم ہے یہ نکتہ لے کر جاؤ کئی نہیں ملے گا اور آج جلسے سے نکتہ لے کر جاؤ جلسہ کامیاب کہ فسادات تمام برائیاں تمام خرادیاں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی اپنا حق لینے میں تو چاکو چو بند ہو لیکن آگے بڑھ جائے مارنے مرنے پر آمادہ ہو اور جب کسی دوسرے کا حق دینا پڑے تو پسو پیش کرے لیتا والال کرے ہیلو حجت کرے پسو پیش کرے دینا آج آدمی اپنا حق لینے کے لیے تیار رہتا ہے آمادہ رہتا ہے لیکن دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا ظاہر ہے کہ اسی کو ظلم کہتے ہیں یہ خلاف عدل ہیں اور جہاں ظلم ہو جہاں عدل نہ ہو فسادات ہونے ضروری ہیں وہاں پر برائی پیدا ہونا ضروری ہے آدمی اپنا حق تو لے لے دوسرے کا حق نہ دے تو اسی کو تتفیق کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا تتفیق میں مبتلا ہے ایک قوم اسی میں تباہ ہوئی قوم شعب پیسہ پورا لیتی تھی تول کم دیتی تھی ایسے کیوں پیسہ پورا لے رہے ہو سامنے والے کو حق پورا کیوں نہیں دیتے ہو دنڈی کی مار رہے اسی کا نام تتفیق اللہ نے فرما ویل للمتففین دنڈی مارنے والوں کے لیے پیسہ پورا لے کر تول کم دینا یہ تتفیق ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ویل کی خوش خبری سنائی گئی ہے ویل للمتففین سمجھ میں آیا بہت بڑا اور بہت باریک کوئنٹ ہے یہ کہ فسادات دوسرا مانگنے لگے تو آدمی دینے پر تیار نہ ہو تمام خرابی ہو تمام نقائص اور تمام فسادات کی جڑ یہی ہے اپنا حق لے لینا دوسرے کا حق دینے کے وقت لیتال حجت اور ٹالم مٹول سے کام لینا بڑے عجیب و غریب تھے صحابہ یہ آئے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں اپنا حق نہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے سوال کرنا کہا کہا سوال یہ کرنا ہے کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے یہ بتا شاندار لوگ تھے اس لیے کہ جو آدمی آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے حقوق تو لے رہا ہوں کہیں دوسروں کے حقوق غصب تو نہیں کر رہا ہوں اور صحابے کرام اس بارے میں بہت ہی مہت رہتے تھے سوال یہ ہے اللہ کے رسول کہ ہمارے بیوی کا ہمارے اوپر کیا ایک آدمی کا اس کی بیوی کیا حق اوپر رکھتی آپ نے فرمایا پہلا حق یہ جو کھا اسے کھلا یہ ہوتل میں مرگے کھا کے آتا ہے اور بیوی کو چڈنی روڈی کے پیسے دے کر گئی جاتا ہے جو کھا وہ کھلا جو پہنتا ہے وہ پہنا جو کھاتا ہے وہ کھلا جو کھا رہا ہے کیسا میں نے کپڑا جو پہن وہ پہنا تیسرا حق کبھی بیوی کے چہرے کے اوپر مکمار جو چہرہ بہت محترم ہوتا ہے بہت محترم ہوتا ہے چہرے کی لاج رکھی اللہ تعالیٰ عرب جب بچوں کے اوپر غصہ ہوتا ہے تو جانتے ہیں چہرے پر کبھی نہیں مارتا بیوی کو تو چھوڑو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ لوگ پردے کے اوپر اتراز کرتے ہیں عربوں کے ہاں جا کر کہ دیکھو خدا کی قسم ایک عرب اپنی بیوی کی اسی طرح حفاظت کرتا ہے اور یہاں پاؤ بھر گوشت سے زیادہ اس کی قدر و قیمت نہیں آدمی پاؤ بھر گوشت لے کر گوشت کی دکان سے جاتا تو دھککر لے جاتا ہے کوئی بوٹی کئی چیل نہ لے جاتا ہے لیکن یہاں تو کھولا چھوڑ دیا گیا ہے پاؤ بھر گوشت سے کم عزت ہو گئی ہے عورت کی عرب لوگ اپنی بیویوں کی قدر و قیمت سونے سے زیادہ رکھتے ہیں ان کے ہاں عورت کی قدر و قیمت سونے اور ڈائمنڈ سے زیادہ ہے تو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے وہ مقام صحیح ہے عورت کے لیے یا آج لوگوں نے اور اللہ کے نافرمانوں نے عورتوں کو جس مقام پر کھڑا کر دیا یہ مقام عورت کے لیے موضوع اور مناسب بچے سے جب غصہ ہوتا ہے تو اس کا کان پکڑتا ہے پاگل ہے تو لیکن چہرے پر نہیں مارتا بچوں کے چہرے پر بیوی کے چہرے پر کیا مار پہلا چہرے کے اوپر مار اسے برا بلا مت کہیں تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی تو ایسی تو فلا اسے برا بلا مت کہیں کبھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اس کی چھٹیا پکڑ کر کے اس کا بال پکڑ کر کے اس کو پکڑ کر کے گھر کے باہر مت نکال گھر کا معاملہ گھر ہی کے اندر سلٹا لینا کیا تعلیم ہے گھر میں سمال جاتی ہے گھر کی عزت روک پر نہیں لائی جاتی ہے یہ حدیث پاک ہے آج یہی بڑی بڑی باتیں دوسرے لوگ بتاتے ہیں در حقیقت یہ تمام صداقت ہیں یہ تمام پوچ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں جسے لوگ مقولہ بنا کر پیش کرتے کہ یہ میرا مقولہ ہے گھر کے باہر مت جانے دو گھر کی عزت روڈ پر مت لاؤ غصے میں آجاؤ گھری کے اندر تھوڑا بہت مار لو اور اسے گھر ہی کے اندر چھوڑو گھر کے باہر نہیں یہ پانچ حقوق بہنگے میں یہ پانچ حقوق مردوں کو ادا کرنے ہیں اور بیوی کا کام یہ ہے کہ عورت مرد کو بیوی شوہر کو ہر طریقے سے خوش رکھ کے صرف وہاں شوہر کی اطاعت نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہوگی یہ قید ہے یہ کنڈیشن بقیہ ہر جائز چیز میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسپینڈ کو اپنے شوہر کو خوش رکھے اگر وہ خوش رکھتی اور اس حال میں مر گئی تو اس کے لئے جنت کا وعدہ ہے سدیس پاک اس کے بعد ہمارا تعلق پڑوسیوں سے پڑھتا ہے پڑوسی پڑوسیوں کے کیا مقام ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ مدینہ شریف کے سب سے بڑے لینڈ آنر لینڈ بزنس کرنے والے حضرت حارس ابن نومان ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اس صحابی کا نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے ان کے بہت سارے پلوٹس مدینہ میں تھے اور جب مکہ سے حضرت کر کے مہاجرین آئے تو انہوں نے اپنی بہت ساری زمین مکہ سے آنے والے مہاجرین کو فری میں دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ یہ دی کہ ہر روز اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جائے کرتے تھے کافی دور مکان تھا گرمی میں سردی میں جائے کرتے تھے ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تشریف لاتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا اتنی دور سے آپ آتے ہیں گرمی میں سردی میں تو وہیں کئی مجید نبوی کے پاس پلات دلوا دیتے تو ہم لوگ وہیں چھوپرہ بنا لیتے کہا کہ کوئی پلات ہے تمہاری نگاہ میں کہا کہ حارس ابن نومان کے پلات کے بارے میں ان کا خالی پلات ہے اللہ کے رسول آپ حارس ابن نومان سے کہیں وہ پلات ہمیں دے دیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ میری بچے حارس ابن نومان اللہ کی راہ میں اتنا دے چکے ہے کہ ان سے اللہ کا رسول کچھ کہتے شرم بات بتائیے حارس ابن نومان نے کتنی خربانی دی ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے لئے بہت پہرے صحابی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ آئے اور نہ جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب میں دو آدمیوں کے بیچ میں دخل اندازی کروں دور ہی سے کھڑا منظر دیکھتا رہوں جب وہ آدمی چلا جائے گا میں نبی صلی اللہ مجھے بتائیے میں پکڑتا ہوں اتنی دیر تک آپ کو اس نے کھڑے رکھا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں کہا کہ جبر 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 بات کر رہے تھے انسانی شکل میں تھے میں کیسے بیٹھ جاتا کھڑے کھڑے بات کر رہے کہا کہ اللہ رسول اتنی پڑھتا ہے اب ظاہر ہے کہ واسطہ پڑھے واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو بیہیوئر وہ معاشرت ہے ہمیں پڑھوسیوں کے ساتھ واسطہ پڑھنے پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے حسن معاشرت کیسے ہو حدیث حدیث اس طرح حضرت امام بخاری صدی پاک کوئی سے کتاب عدد ملا ہیں حضرت اب حریر رضی اللہ نے فرماتے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اللہ عبر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمانیات سے متعلق ہے ایمانیات سے متعلق ہے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تطریف نہ پہنچائے گویا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمانیات سے آدمی کا ایمان گڑ بڑ ہو یا اگر پڑوسی کے در سلوک نہیں کر تو اب اس بات کو میں ایک اور حدیث سے مدلل کروں گا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمانیات پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمانیات سے میں ایک اور حدیث سے اس کو مدلل کروں گا پہلے حدیث کے دو دوسرے ٹکڑے آخر والے ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی بولے ورنہ خاموش رہے بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے اب یہ بات کی پڑوسی کے ساتھ تعلق یہ ایمانیات متعلق ہے ایک اور روایت روایت اس طرح وانا بی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم من یاخذ عنی ها علی کلیوات خمسوں وقال اتقل محارم تکن عابد الناس وردہ بما تسم اللہ لگ تکن اغن الناس و احسن الی جار تکن مؤمنا و عب لنناس ما تحب لنفس تکن مسلم و لا تکثری ذہق فإن تسرت زحق تمیت القلب رواہ ترمید دی کتاب زود حضرت امام ترمید اس حدیث ایک صفحے پر پھیلی ہوئی حدیث کو میں نے منوان بیان کر دیا حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے اچانک آپ نے ایک سوال کیا کہ میں پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں تم میں سے کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے سننے کے بعد یاد کرے یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرے عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچا دے گویا شریعت کی باتیں سنن کر کے ہمیں چار کام کرنے ہیں ایک تو اس کو سننا ہے دوسرے اسے یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دینا یہ ذمہ داریاں ہیں چار چار دمہ داری ہیں تو پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے یاد کرے عمل کرے دوسروں تک پہنچا دے ہر بار تین مرتبہ آپ نے کہا تین مرتبہ حضرت ابو حریرہ کھڑ ہوئے فقل تو آنا یا رسول اللہ ابو حریرہ فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول میں یہ کام کرنے کرتے گا نبی صلی اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں گن مائی پہلی بات سب سے بڑا پرہیز گار بندہ بننا ہے تو ایک کام کر آج کہتے جو تشویز زیادہ گھمائے وہ سب سے بڑا بندہ سب سے بڑا عابد ہے جو بہت عادہ تحجد پڑھے وہ سب سے بڑا عابد ہے جو کسرس سے نماز پڑھے کسرس سے روزے رکھے کسرس سے صدق خیرات کرے زکاة ادا کرے حج پر حج مارتا جائے وہ سب سے بڑا عابد یہاں بتایا گیا سب سے بڑا عابد جانتے کون ہے سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد ہو جائے گا اچھا دوسری چیز ہم مالدار کس کو کہتے جس کے پاس کروڑ روپے ہوں حدیث کا پیمانہ شریعت اسلامی کا پیمانہ لگے سب سے بڑا مالدار کون بتائے اللہ نے تیری قسمت میں جو روزی لگ دی اس پر رادی ہو جائے سب سے بڑا مالدار ہو جائے تیسری چیز پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے یہ میں نے بتائے اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کا تعلق ایمانیت سے ایمانیت سے وآسن الہ جاری کا تکن مومنن آدمی کو اپنے ایمان پرکھنا ہو تو اس کے لئے ٹیچ سٹون کسوڈی ایک میار ٹیچ سٹون کیا ہے پڑوسی آپ کا پڑوسی آپ سے کتنا خوش ہے ٹیچ سٹون بنا لی بہت زیادہ خوش ہے آپ کا ایمان بڑا اچھ پڑوسی آپ سے نا خوش ہے آپ کا ایمان کر بڑا ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے اور مسلم کیسے ہو جائے جو اپنے لیے پسند کرتا دوسروں کے لیے پسند کر مسلم ہو جائے گا یہاں تو آدمی فٹا جوتا دیکھ فقیر کو دے کر غریب کو دے کر حاتم تائی کی قبر پلات مارنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہودیوں کے یہی صفت دی اسی وجہ سے بار بار ان کی رسمی دینداری کے اوپر قرآن حکیم میں تنخیط کی گئی ہے تو جو اپنے لئے پسند کر دو دوسروں کے لئے پسند کر مسلمان ہو جاؤ گئے اور زیادہ مت حس ہو اس لئے کہ زیادہ حسنہ دن کو مردہ کر دیتا اللہ آج تو پورے چینل ہیں سب کے دل مردہ ہو چکے کیا اصول بتائے کیا زابطہ بتائے کیوں اس لئے کہ آدمی کو اپنا انجام معلوم نہ ہو اور آدمی ہسے اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی غیر ذمہ دار ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا ایک ایک مسلمان ذمہ دارانہ زندگی بسر کرے اور جو غیر سنجدہ غیر ذمہ دار اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم کبھی قہقہ مار کر نہیں اسے آپ پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ تبسم فرماتے تھے مسکراتے اکثر کسرس سے تبسم فرماتے لیکن قہقہ مار کر نہیں اس لئے کہ قہقہ مار کر اسے یہاں تو آدمی پیٹ پکڑ کر کہ ہسنا چینل دیکھئے نا سب کے دل مر چکے ہیں اور جب دل مردہ ہو جائے تو آدمی جو چاہے کرے اس لئے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے تو ہم نے اس بات کو اس حدیث مضلل کیا کہ پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کرنا یہ ایمانیات سے متعلق ہے ایک بات اور ارز کر دوں کہ عورتیں کھانا بناتی ہیں کپڑے دھلتی ہیں ہر طریقے کہ خیال لگتی ہیں لیکن شہروں سے خوش نہیں اسے عورتوں کے بارے میں کہیں معاشرہ صحیح نہیں ہے حدیث حدیث اس طرح وَعَنَ بِهُ رَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابن عباس وَعَنِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم اُریتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْتَرُ أَهْلِهَا النِّسَاهُ يَكْفُرْنَ قِيلَ مَا رَأَيْتُم مِنْكَ شَيْئًا مَا رَأَيْتُم مِنْكَ خَيْرًا قَدْتُ رواح البخاری بھی کتابِ لَذَان حضرتِ محمد بخاری اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر باب کے اندر لائیں حضرتِ ابن عباس فرماتے ہیں یہ کتاب الیمان کی روایت ہے محمد بخاری اس کو کتاب الیمان میں لائیں اس کا مطلب اس کا تعلق ایمانیات سے ایک بڑا عجیب نکتاب کو بتانے والا ہوں میں روایت کا پہلے ترجمہ دیکھئے حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گی مجھے جہنم دکھائی گی غالباً یہ میراج کا واقع ہے مجھے جہنم کو مشاہد اُریتُ النَّارَ مجھے جہنم کو مشاہدہ کرائے گیا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کیوں آپ کو معلوم ہے کہ کسر سے عورتیں جہنم میں کیوں ہیں کہا کہ یقفر نا کفر کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے یقفر نبی اللہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں یقفر نلشیر شوہر کا کفر کرتی ہیں تو شوہر کا کفر کرے تو کافرہ ہوئی نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عورت اگر شوہر کی نافرمان ہو تو وہ کافرہ ہے اور یہاں کافرہ اپنے لوگوں بھی مانے میں ہے کافر کوئی گالی نہیں ہے لوگ کافر کو گالی سمجھتے ہیں یہاں اس حدیث پاک میں نافرمان عورت کو کافرہ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے کہا یقفر نلشیر وہ شوہروں کا کفر کرتی ہیں وہ یقفر نلحسان احسان کا کفر کرتی ہے بھئی ناشکری کیسے نبی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لو احسنتا الہ اہداہن الدہرہ زندگی بار اگر ان کے ساتھ احسان کرو آپ لو احسنتا الہ اہداہن الدہرہ کسی ایک عورت کے ساتھ کسی ایک بی بی کے ساتھ زندگی بار آپ حسن سلوک کریں ثم مرات من کشیعہ پھر کوئی چھوٹی سی بات دیکھ لیم جو اس کے مزاد کو گوارہ نہ ہوئی بول دیتی ہے زندگی میں کبھی تم سے آرام نہیں ملا کبھی تم سے خیر ملا ہی نہیں کہا کہ یہی انداز ہے یہی نافرمانی ہے شوہر کی تمام قربانیوں کو بیق قلم بیق زبان رد کر دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے میں نے پوری روایت کتاب علیمان بخاری کی پیش کر دی اور اس سے ایک بڑا حسین استدلال کیا کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے یہ تو یکفرن الاشیر کہا گیا شوہروں کا کفر کرتی ہے تو کافرت الاشیرہ ہوئی نا کافرت الاشیر ہوئی خلاصہ یہ کہے آدمی کی معاشرت اچھے ہونی چاہیے اگر معاشرت اچھی نہیں ہے ایک بات بتانے جا رہا ہوں ذہن میں بٹھا لو اور یہ لے کر کے جاؤ توحید اچھی ہے آپ آپ شرک نہیں کرتے ہیں نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں دونوں باتیں عقیدہ بھی صحیح اور طریقہ بھی صحیح جملہ یاد کرو جملہ یاد کرو عقیدہ بھی صحیح اور طریقہ بھی صحیح عقیدہ بھی صحیح اور طریقہ بھی صحیح توحید آپ کے پاس نماز آپ کے پاس زکاة آپ کے پاس صدقہ آپ کے پاس رمضان کے روزیں آپ کے پاس لیکن ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتی دلیل دلیل اس طرح وانا بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون مال مفلس قالوا المفلس فینا ان المفلس فینا المفلس فینا مل لا درہ ماله ولا متع فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقزف هذا واکل مال هذا وصفک دم هذا وزرب هذا فیوتا هذا من حسناتی فان فانیت حسناتو قبلن یقضا ما علی اخذ من خطایاہم فطورحت علی ثم طورحہ فی النار رواح مسلم فی کتاب البری وسلتی والادب بہت پیاری روایت ہے مچاتاؤں کی اس روایت کی شر آپ کے سامنے پیش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں اچانک حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صحابہ اکرام کو مخاطب کرے جانتے ہو مفلس کون ہے یہ حدیث لے کر جاؤ ایک ہے علم اور ایک ہے درائیت علماء بیٹے ہوئے ہیں فرق بتا دوں کہ علم ہوتا ہے کسی چیز کا جاننا بغیر واسطے کے اور درائیت کہتے ہیں کسی چیز کو کسی ہیلے سے جاننا کسی تدبیر سے جاننا واسطے سے جاننا بالفاہ دی کہ ڈائریک جان لینا علم ہے اور ان ڈائریک جاننا درائیت ہے جیسے القاریت و ملقاریہ کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی تم کو کیسے پتا چلا کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اب دیکھو ادراء کا درائیت ہے اِنَّا اَنزَلَّو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں حاصل کیا وما ادراء کا ما لیلت القدر درائیت یعنی شریعت بتائے گی تب آپ کو معلوم ہوگا ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا اس کو کہتے درائیت شریعت کے بتانے سے آپ کو معلوم ہو اس کو درائیت جیسے اِنَّا اَنزَلَّو فی لیلت القدر وما ادراء کا ما لیت القدر القاریتم القاری وما ادراء کا ما القاری الحاقتم الحاق وما ادراء کا تو بار بار ادراء کہا رہا نا اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا بتا شریعت بتائے گی تب آپ کو معلوم ہوگا ورنہ شریعت کے بتائے بغیر آپ کو معلوم ہوگا تو یہ اتدرونہ فرما رہے ہیں کہ رسول مفلس ہمارے درمیان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسانا ہو اللہ کے رسول نے فرمایا میں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں اِنَّا الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِ میری امت کا مفلس ہوگا یا تی اومل قیامت بھی صلاة بھی سیان بھی وزکا میری امت کا وہ شخص ہوگا مفلس جو قیامت کے دن آئے گا توحید لے کر قیامت کے دن آئے گا آیا ہوگا کسی کو گالی دے کر کے وَقَدَفَ حَادَ کسی پر انظام لگا کر کے اور آیا ہوگا کسی کا مال کھا کر کسی کا خون بھا کر کسی کو مار کر آیا ہوگا تو اب دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گے اگر معاملہ برابر سرابر ہوگے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کی مظلوم کی برائیاں لے لی جائیں گے اس کو اوپر ڈال دی جائیں گے فُمَّت وَرِحَا فِنَّا اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تارہ جانتے ہیں عربی میں کس کو کہتے ہیں تارہ کہتے ہیں کسی چیز کو ردی سمجھ کر کے پھینک دینا یہ ردی ہے اس کو اڑا کر کے پھینک دیا گیا تو یہ ہے تارہ اور وہی لفظ استعمال کیا گیا عربی میں تارہ کہتے ہیں کسی چیز کو ردی سمجھ کر کے پھینک دیا جانا اب بتائیے نماز کتنی مشقق سے آدمی پڑھتا ہے اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتا ہے غضو بناتا ہے گرم گرم بسترے نرم نرم بسترے ٹھنڈی میں اٹھتا ہے زکاة دیتا ہے محنت کی کمائی لوگوں کے سامنے خرج کرتا ہے غریبوں کو دے دیتا ہے زندگی بھر ایک لمبا سفر ہے اور اس لمبے سفر کے اندر یہ تمام عبادتیں کرتا ہے اب بتائیے ایک معمولی سی حرکت کی وجہ سے ان تمام چیزوں کے اوپر پانی پھر جائے تو ایسے ہی ہوا نا کہ ایک آدمی نے بڑی محنت سے روپیاں کمائیا پوری زندگی کمائیا اور اچانک ایک ہی دم میں دیوالیا ہو گیا اللہ نمازیں لے کر گئے گیا روز یاتی اوم یاتی اوم القیامتی بھی صالح نماز لے کر گیا اس کا مطلب نمازیں قبول ہوئی ہیں اس کی تب ہی تو کہاں گیا لایا ہے نماز منہ اگر قبول نہ ہوتی تو اس نماز کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا زکاة قبول ہوئی ہے صدق و خیرات قبول ہوئی ہے ترہ ردی سمت کر کے پھیک دیا گیا ایسا مفلس آدمی زندگی بھر پیسے جمع کیا اچانک دیوالیا ہو گیا اس نے محنت سے نمازیں پڑھی کیسے لوگ ہیں اس میں عوام بھی ہیں علماء بھی ہیں مولوی بھی ہیں سارے کی سارے لوگ ہیں کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں قصف کسی کے اوپر تحمت لگاتے ہیں اچھا ہے زندگی پر محنت تو دے دینا اس کو جس کے بارے میں یہ سب کچھ کہا ہے تم دے دینا دے دینا سب میند کی کمائی تم کو مفلس ہو دے دینا پڑے گا جس کے بارے میں تم نے کہا ہے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث پاک پا نبی حریرت رضی اللہ تعالی انہو قالا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہاں سب کچھ ہے نماز ہے روضہ ہے سب کچھ ہے جسدی پاک میں بتایا گیا لیکن ایک چیز نہیں حسن معاشرت معاشرت صحیح نہیں ہے جہنم میں ڈال دیا گیا یہ معاشرت کی امید معاشرت کی امید کا اندازہ لگا ساری چیزیں موجود ہیں معاشرت صحیح نہیں ہے کسی کو مار دیا کسی کو گالی دے دی کسی کو اوپر تحمت لگا دی کسی کا مال کھا لیا ان سب کا تعلق معاشرت سے نماز روضہ توحید حج سکات سب کچھ موجود ہے لیکن حسن معاشرت نہیں ہے معاشرت صحیح نہیں ہے جہنم میں ڈال دیا گیا ایک حدیث پاک حدیث سرہ معنی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسد ولا تناجش ولا تباغد ولا تدبر ولا یبعباد ولا بیعباد وقونو عباد اللہ اخوانا المسلم وقل مسلم لا یظلمہ ولا یخزلہ ولا یحقرہ التقوحہنا وَيُشِرُوا الْا صَدْرِ صَلَفَ مَرَّ بِحَسْبِمْ رَئِمْ مِنَ الشَّرِ عَنْ يَحْقِرَ آخَهُ الْمُسْلِمِ قُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامُنْ دَمُهُ وَمَعَلْهُ وَعِرُزُو رَوَحْ مُسْلِمْ فِي کتاب بِالْبِرِّ بَسْلِتِ بَالْعَدْ ایک سفر پر یہ بھی پوری روایت میں نے آپ کے سامنے ریفر کر دیا کچھ لوگ یہی نہیں کر پاتے ہیں تب ہی مجھے برا والا کہتے ہیں کچھ لوگ یہی نہیں کر پاتے ہیں بیچارے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد مت کرو وَلَا تَحَاسَدُ جانتے ہیں یہ حسد کتنی خطرنات چیز ہے ایک مقرب بارگاہ الہی شیطان جس کو ملِعَالَ میں داخل کر لیا گیا تھا فرشتوں کی صف میں داخل کر لیا گیا تھا صرف حسد کی وجہ سے تابعہ ورباد ہو گیا اور جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا گناہ جانتے ہیں کس جذبے کے تحت ہو رہا ہے معلوم نہیں آپ کو پہلا گناہ اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا پہلا گناہ ہوا بڑھو وَطْلُعَنَئِهِمْنَ بَعَبْنِيَادْمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنَ حَدِيمًا اے اللہ کے رسول اے میرے حبیب آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سچ سچ بیان کرو اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنَ حَدِيمًا کہ دونوں نے قربانی پیش کی حابیل اور قابیل نے ایک کی قربانی قبول ہو گئے دوسرے کی نہیں تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس نے اس سے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی دوسرے نے کیا کہا امان ابھی باستین ایدیہ ہی لے گا میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے نینے بڑھاؤں گا اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی میری کیوں نہیں قبول ہوئی لوگ مجھے کیوں نہیں چاہتے دوسرے کو کیوں چاہتے یہ تو حسد تھا اور اسی جذبے کی بنیاد پر سب سے پہلا قرون کیا ہے ایک بھائی نے ایک بھائی کا یہ آئیتیں نہیں ہیں لوگوں کے سامنے اسی جذبے حسد کی وجہ سے دنیا میں پہلا گنا ہوا اور یہ خون بہا اور جتنے خون ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے سر پر لگ دیا جائے گا تو سب سے پہلے شیطان کی پوری زندگی کی عبادت برباد ہوئی جذبے حسد کے پیچھے اور سب سے پہلا خون بہا اس دنیا پر اس روئے زمین دنیا میں اس روئے زمین کے اوپر جذبے حسد اس کی بنیاد سر پیچھے بہت خطرناک جذبہ ہے تو ولا تحاسدو لا تحاسدو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ولا تناجشو نجش مک کرو نجش جانتے ہیں دکان آپ کی ہے ایک آدمی لینے کے لئے آیا موبائل کا کتنے قبل ایک ہزار روپے کا اتنے میں ایک وہاں لپر فٹو بیٹا ہوا ہے آیا آپ کو خوش کرنے کے لئے ارے اتنی شاندار موبائل ہے یہ تو پندرہ سو میں بھی سستی ہے قیمت بڑھا دے قیمت بڑھا دے تاکہ خریدنے والا پھان جائے اس کو کہتے ہیں نجش حرام ہے یہ حرام ہے یہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو نجش مت کرو ولا تباغا دو ایک دوسرے سے کینا مت رکھو کینا شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا کیا بلتا ہے انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا جس سینے میں کینا ہو وہ سینہ نہیں اچھا ولا تباغا دو ایک دوسرے سے کینا مت رکھو ایک دوسرے کے تاہیے اپنے دل میں بغض مت رکھو ابھی اس حدیث کو یہیں چھوڑو اس بات کو ایک اور حدیث پروف کرتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وعن آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمَ يَا بُنَيَّ اِن قَدَرْتَانْ تُصْبِحَ وَتُمْسِ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌ لِعَدٍ فَفْعَلِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِ وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِ فَقَدْ اَحْيَا نِي وَمَنْ اَحْيَا نِي قَالَ مَآئِ فِي الْجَنَّةِ رَوَحُ تِنْمِدِ 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 حدیث پاک کو جائے علم کا چیپٹر ہے محال آئے ہیں راوی حضرت عیانہ سبن مالک میں نے پوری روایت پڑھ دیئے حضرت عیانہ سبن مالک فرماتے ہیں کہ مویں چھوٹا تھا تھا مجھے آپ نے قریب بلایا اور کہا میرے بچے یا ابو نییا اے میرے بچے اگر تُس سے ہو سکے تو ایک کام کر کیا تیری صبح ایسی ہو تیری شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینا نہ ہو صبح و شام تیری اس طرح ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینا نہ ہو اور اے میرے بچے وَضَالِكَ مِنْ سُنَّتِ یہ میری سنت ہے تمام سنتیں مولوی بیان کرتا ہے لیکن یہ سنت کو نمیان کرے گا کہ کسی کے تیرے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے تیرے دلی کمی سنتی وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِ میری سنت تو جس زندہ کرے گا قَانَ مَعِ فَقَدْ اَحْيَانِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا قَانَ مَعِي فِلْ جَنَّة وہ میرے ساتھ جنت میں ہو گا دوسرے سے پیٹ مت پیڑو دشمنی کی وجہ سے وہ ادھر آ رہا ہے پیٹ پیڑ کر ادھر چلے گئے ایک بھائی ایک چیز کو خرید رہا ہے ایک بھائی نے ایک لڑکی کے اوپر جو ہے پیغام نکاح دیا دوسرا اس کے اوپر آ گیا پیغام نکاح دے دیا اس کے فارغ ہونے سے پہلے ہی ابھی یہ تعدہ تہین نہیں ہوا ہے ایک بھائی کا دوسرا بھائی اس کے اوپر پیسے لگا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی کے بھائی کے اوپر بھائی نہ کرے جب تک پہلے کی بھائی تمام نہ ہو جائے خرید و فروق تمام وَقُونُوا عبادَ اللَّهِ اِخوَانَا اے اللہ کے بندوں تم بھائی بھائی بن جاؤ المسلم اوخو المسلم مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے لا يظلم اس پر ظلم نہ کرے ولا يخذلو اس کو رسوہ نہ کرے یہ کیا ہے یہ حدیثیں لوگ نہیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں فلا آدمی کے ماضی کو دیکھا جائے فلا آدمی کے مستقبل کو دیکھا جائے یہ کہا تجسس ہے نا مولوی تجسس کا حکم دیتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجسس حرام ہے کسی مومن کی ٹوہ میں لگے رہنا اس کے گناہوں کو تلاش کرنا مولوی کہتا ہے ماضی دیکھو اس کا مستقبل دیکھو اس نے توبہ نہیں دیکھی ایسے مولویوں کے بارے میں کیا کہا جائے اس کا ماضی دیکھو اس کا حال دیکھو اور نبی نے کہا تجسس مت کرو مولوی سے پوچھا جائیے اس حدیث کا منکر ہے تو نہیں کتنے منکرین حدیث ہیں کتنے منکرین حدیث ہیں المسلم اوخ المسلم مسلم مسلم کا بھائی لا یظلم ہو اس میں ظلم نہ کریں ولا یخذل اس کو رسوہ نہ کریں ولا یحتر ہو اسے حقیر بس سمجھیں اور آپ نے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے تقوی ہاں ہونا ویشیرو علیہ سدری سارا سمرت آپ نے تین مرتبہ آپ نے سینے کی قرف بچارہ کرتے ہوئے کہا تقوی دل میں ہوتا ہے تقوی سینے میں ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے آدمی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مومن بھائی کی تحتیر کرے ارے وہ تو ایسا ہے جب ایسا کوئی کہے نا ارے وہ مولوی ایسا ہے سمجھ لو یہ آدمی بہت برا ہے یہ نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو برا کہہ رہا ہے تو آدمی کو وہ جو بول رہا ہے اس کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے یہ نبی نے فرمایا یہ میں نے نہیں کہا آدمی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تحتیر کرے اور آپ نے فرمایا ہر مسلمان کی ہر مسلمان کی عزت حرمت مال اور خون حرام ہے کوئی مسلمان کسی کے عزت سے نہیں کھیل سکتا مولوی کرتا ہے ماضی دیکھو مولوی کہتا ہے اس کے گناہ کی توہ میں رہو بتاؤ حرام ہے یہ حرام کا حکمت دیتا ہے مولوی اس کی عبروز اس کے اوپر حرام ہے کوئی مومن کسی مومن کے عبروز نہیں کھیل سکتا حرام ہے کسی مسلم کے عبروس نہیں کر سکتا یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں یہ حدیثیں کیوں نہیں بہن کرتے ہیں غلط حدیثیں کیوں بہن کرتا ہے اس لئے کہ علم نہیں علم نہیں علم الگ ہے مفاد الگ ہے یہ دونوں ٹکرا جائیں تو مفاد آگے آجاتا ہے حدیث پیچھے سے لی جاتی معاشرہ صحیح نہیں ہے سارے عمال برباد ہیں دلیل دلیل اس طرح وعنبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا يا رسول اللہ ان فلانتا تذکر من کسرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انہا تودی جیرانها بلسانیہ قالا يا فنر قالا يا رسول اللہ ان فلانتا تذکر من قلت سیامها وصدقتها وصلاتها وانہا تصدق بالعثوار من العقیت وَلَا تُوذِي بِلِسَانِهَا جیرانها روا و احمد فی مسندی قالا يا فی الجنہ روا و احمد فی مسندی حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ اس حدیث پاک وعیسی مسند حمد کے اندل آئے ایک آدمی آتا ہے کہتا کہ اللہ کے رسول ایک فلان عورت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بہت روزے رکھتی ہے بہت امادے پڑتی ہے اور بہت زیادہ خیر خیرات کرتی ہے لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر ایک عادت ہے وہ پڑوسن کو جب تو برا بھلا نہ کہہ لے تکلیف نہ پہنچا ہے اپنے پڑوسی کو تب تک اس کا ناشتہ حضر نہیں ہوتا تو آپ نے فرمای یہ فی النار وہ جانمی ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ توحید والی ہے آپ نے اس کی نماز کی طرف نہیں دیکھا جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نماز میں بہت پڑتی ہے آپ نے اس کے قصرت سلات کی طرف نہیں دیکھا قصرت زکاة کی طرف نہیں دیکھا قصرت صدقات کی طرف نہیں دیکھا آپ نے دیکھا کی اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے تکلیف پہنچاتی اور ایک آدمی آتا ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک عورت اسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عورت بہت کم روزے وزے رکھ پاتی ہے بہت کم نامادے پڑھ پاتی ہے بہت کم صدقہ خیرات کر پاتی ہے وہ چند پنیر کے ٹکڑے دے دیتی ہے خیرات میں تو اللہ کے رسول لیکن ایک بات ہے اس کے اندر کہ اس کا پڑوسی اس سے خوش رہتا ہے اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فیل جنہ ختم کیا جائے یہ فیل جنہ آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت جنتی ہے دیکھیں آپ پہلی عورت جس کا تذکرہ کیا گیا اس کے پاس کسرتِ صلات ہے زیادہ نمازیں ہیں کسرتِ صدقات ہے کسرتِ سیام ہے روزے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے جب یہ سنا کہ اپنی زبان سے وہ پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے آپ نے فرمایا یہ فیل نار کسی مومن کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے آدمی کی نماز داؤں پر لگ جاتی ہے آدمی کے روزے داؤں پر لگ جاتے ہیں آدمی کے صدقات داؤں پر لگ جاتے ہیں خبردار خبردار حسنِ معاشرت یہ ہے کہ آدمی کوشش ہے کہ میری ذات سے کسی مومن کو دکھ نہ پہنچے ارے جو مخلوق نظر نہیں آتی اس کے ساتھ حسنِ معاشرت کی تاقید کی گئی ہے فرشتوں کے ساتھ جنوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ پرندوں تک کے ساتھ اور مومن تو ان تمام چیزوں سے افضل ہے اس کو ستانے کا گناہ کیا ہو سکتا ہے ساری چیزیں داؤں پر لگ جاتی ہیں آدمی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے فقہ کا اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں سنتِ موقع دارے بعض لوگ کہتے ہیں نفل ہے بعض لوگ کہتے ہیں نواجب ہے بعض لوگ نے فرضیت کا قول کیا ہے اس میں فقہ کا اختلاف ہے لیکن جماعت نماز با جماعت کی احمیت اپنی جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر دیکھئے اور اس سے ایک دوسری حدیث سے ایک عجیب و غریب استدلال حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رزی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدی لقد حممتو ان آمر بحطب لیحتب ثم آمر رجلا فيوذن لها ثم آمر رجلا فيوم بالناس ثم اخالف الى رجال فوحرق على بیوتهم والذی نفسی بیدی لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَا تَعِنِ حَسَنَةَنِ لِلَّا شَهِدَ الْعَيْشَاءِ رباہ البخاری کی کتاب الازان حضرت امام بخاری حدیث پرکوائی سے کتاب الازان ملائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو اذان ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں میں ایک آدمی کو بولوں کہ جائے جنگل سے لکڑیاں لائے اور میں اپنے مسلے پر اپنی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کروں اور جب وہ لکڑیاں لائے تو ان لوگوں کے گھروں پر لکڑیاں ڈال کر کے گھر والوں کو گھر کے ساتھ جلا دوں جو بغیر عذر کے گھر میں اذان ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں یہ نمازِ باجمات کی اہمیت لیکن ایک چیز اگر ہے تو کہا گیا مسجد کے قریب میں متانا دلیل نمازِ باجمات کی اتنی اہمیت کہ نبی عیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکڑی ڈال دوں اور جلا دوں لیکن ایک چیز دیکھئے حدیث حدیث اس طرح حدرت امام مسلمی صدی اللہ علیہ وسلم حدرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اس درخت سے کھا لیا یعنی وہی پیاز یا لسل تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے نمازِ باجمات ہو رہی ہے لیکن اگر آپ نے وہ گندگی کھائی ہوئی ہے کچھی پیاز کھائی ہوئے اسے بدبو آ رہی ہے تو نمازِ باجمات کی اتنی اہمیت کے بہوجود کہا گیا کہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے مسجد میں داخل ہونے کی بات تو الگ ہے اس لیے کہ اس سے بو سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے گی تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کہا گیا کہ نمازِ باجمات جیسی چیز تو ایک طرف رہی مسجد کے قریب میں مطانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشر کے کتنی اہمیت ہے کتنی اہمیت معاشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یوں تو ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمان دو طریقے کے ہوتے ہیں ابھی دو حدیثیں پڑھوں گا میں جس سے پتہ جلتا ہے مسلمان کیسے ہوتے ہیں پہلے وہ پڑھوں جو کنڈم مسلمان ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے وہ بیکار قسم کا مسلمان اس سلسلے میں حدیث پڑھتا ہوں عن ابی باردت اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ما شر من آمن بلسانی ولم یدخلی لئیمان قلبہ لا تقداب المسلمین ولا تتبعو عوراتهم فإنہو منتبع عوراتهم یتبعو عورتهم ومنتبعو عورتهم یفظہو فی بیٹی رواہو ابو دعوت فی کتاب الادب حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاکو ایسے کتاب الادب ملا ہے ابو دعوت کتاب الادب میں موجود ہے حدیث حضرت ابو باردت اللہ علیہ وسلم حضرت ابو باردت اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگو اے وہ لوگو اے یا ما شر من آمن بلسانی اے وہ جماعت جو زبان سے ایمان لائی ہے ولم یدخلی ایمان قلبہ اور ایمان بھی دل میں داخل نہیں ہوا ہے اللہ اکبر گویا کہ کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوتے ہیں زبان سے ایمان لاتے ہیں دل میں ایمان نہیں اترتا ہے یہ زبانی مسلمانیں بچارے یا ما شر من آمن بلسانی ولم یدخلی ایمان قلبہ آدمی کے دل میں ایمان اترانی زبان سے ایمان لائی ہے اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی دل میں ایمان اترانے ہیں لا تغطاب المسلمین مسلمانوں کی ذیبت مت کرو ولا تتبعوراتهم ان کی چھپی ہوئی چیزوں کے پیچھے مت کرو ان کے جو عیب چھپے ہوئے ہیں مولوی کیا کہتا ہے ماضی دیکھو اس حدیث کا بھی منکر ہے کوئی پکڑے اس کو کہ ان حدیثوں کا انکار تو نے کیوں کیا ہے اس کو ولا تتبعوراتهم مسلمانوں کی غیبت مت کرو ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو یہ نبی کا فرمان ہے اور جو اس کے خلاف حکم دے منکر حدیث ہے وہ حدیث کا منکر ہے وہ ولا تتبعوراتهم مسلمانوں کی خرابیوں نقائص اور عیوب کے پیچھے مت پڑو کیوں بتایا گیا فَإِنَّهُ مَنِتْتَبَعُ رَاتِهِمْ جو کسی مسلمان بھائی کے نقائص کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ غلطیوں کے پیچھے پڑے گا تو یہ تبعی اللہ عورتوں یہ تبعی اللہ عورتوں اللہ اس کی چھپی ہوئی چیز کے پیچھے پڑ جائے گا امیت تبعی اللہ عورتوں جس کی عیوب کے پیچھے پڑ جائے یہ افزحو فی بہی تھی اسے کھڑے کھڑے رسوہ کر دیتا ہے اس کے گھر میں اس کو رسوہ کر دیتا ہے اللہ عبر تو ایسے لوگ جیس طریقے کے حرکتیں کریں سمجھو زبان سے ایمان اللہ ہے ایمان ابی الدل میں اترا نہیں ہے تو لا تغتاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت مطور غیبت کسے کہتے ہیں آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اس ٹکڑے کو ایک حدیث پروف کرتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ملغیبا قالو اللہ ورسولہ عالم قال ذکرکا اخاکا بما یکرہ قیل افرائیت ان کانا فی اخی ما یقول قال ان کانا فی ما تقول فقد اختبتا وئن لم یکن فی فقد بہتتا رباہت ترمی بھی کتاب الادب حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ملغیبا غیبت کسے کہتے ہیں صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسول وعالم اللہ ورسول زیادہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت میں بتاتا ہوں ذکرکا آخاکا بما یکرہ اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ جب اس کو پتا چلے تو اسے دکھ ہو اسے اچھا نہ لگے تو اس کو برا لگے that is called غیبت یہ ہے غیبت back beating یہ ہے جس کو کہتے غیبت تو اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس بھائی میں موجود ہو تو انکان افی اخی ما یقل لوگ جو بولتے ہیں اس کے اندر وہ برائی ہے تو پیان کر دے تو کیا رجائے کہا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب ہی تو غیبت ہوئی اور اگر برائی موجود نہیں تب تو بہتان ہو گیا نا برائی ہے تب ہی بیان کرنا غیبت ہے اس حدیث کا بھی منکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا بھی وہ آدمی منکر ہے ایسے منکری نے حدیث کو پکڑا کیوں نہیں جاتا ایسے منکری نے حدیث کو پکڑنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو کچھ کہہ رہا ہے بھئی ایسا کیوں کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بھائی کے اندر وہ عیب موجود ہے وہ برائی ہے تب تب ہی تو غیبت ہے اور اگر نہیں ہے وَالْوَئِلَّمِ قُلْفِ وَقَدْ بَحَدْتَا ہے یہ بہتان ہے بہتان اور غیبت کے درمیان فرق خود جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہے غیبت اور یہ ہے بہتان اور وہ ہے زبان سے ایمال لانے والا اور حقیقتی مسلمان کون ہوتا ہے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وَعَنَ بِمُسَ الْعَشَرِيِّ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ وَلَيْسَلَّمُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِ رواہ الترمیذی فی کتاب الیمان حضرت امام ترمیذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الیمان ملا رہا ہے اللہ اکبر یہ حدیث امام ترمیذی جیسا فقی امام ترمیذی جیسا مفقر اس کو کتاب الیمان ملا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے زبان قابو میں نہ ہو جس آدمی کا ہاتھ قابو میں نہ ہو ستانے کے لئے زبان کھول دے ستانے کے لئے ہاتھ آگے بڑھا دے ستانے کے لئے پیر آگے بڑھا دے اس کا ایمان خطرے میں ہے دبی تو اس حدیث پاک کو امام ترمیذی جیسا فقی کتاب الیمان کے اندر لارا ہے اور رابی حضرت ابو موسیٰ شریح ایک دفعہ اس حدیث کو فیضہ پڑھتا ہوں وہاں ربی موسیٰ شریح رضی اللہ تعالی عنہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من صلیم المسلمون من لسانہی ویدہی رواہ ترمیذی بھی کتاب الیمان حضرت ابو موسیٰ شریح اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الیمان بلائیں اس حدیث کی شارع کرنا چاہوں گا پہلے ترجمہ دیکھیں حضرت ابو موسیٰ شریح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے یہ ہے مسلمان ہونے مسلمان کی دفینیشن دفینیشن آف امسلم دفینیشن آف امسلم المسلم who is مسلم المسلم من صلیم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے یہاں ہاتھ سے پہلے زبان لائی گئے یہ کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان سے آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہاتھ کم ضرب ہاتھ کی مار تلوار سے مار دو زخم اندمل ہو جائے لیکن باتوں کا زخم نہیں بڑھتا عربی زبان کی شاعر نے کہا جراہات السنانی لحل تیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو اردو شاعر اس کو اردو میں بولتا ہے کہ تبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا کیا بولتا ہے تبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا لگا جو زخم زبا کا رہا ہمیشہ ہرا موت تک یہ زخم مندمل ہوئا تھا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی زبان کو کنٹول میں کرو اس زبان سے کسی مسلمان کو تکلیم مت پہنچاؤ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے آدمی محفوظ رہے مسلمان محفوظ رہے اور ہاتھ کا تذکرہ باد میں اور اگر اس کو پھیلا لو تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں موبائل کے اوپر کسی کو خامخواہ پریشان کرنا زبان سے تکلیف دینا ہے گھنٹوں باتیں کرتا ہے رہنا مسکول دے کے چھوڑ دینا ہاتھ سے تکلیف چھوڑ دینا وسی کر لے آپ وسی کر دینا ساری چیزیں موجود ہیں مسکول دے کے چھوڑ دینا سامنے والا پریشان ہے کہ اس کا مسکول ہے خامخواہ اس کو عذیت ہو رہی ہے تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو خامخواہ مسکول دینا ٹھیک ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مسکول دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے حدیث سے بتائیے اس پر حدیث پڑھئے کہ مسکول دینا جائز ہے کی ناجائز ہے میں نے کہا کہ جائز بھی اور ناجائز بھی ہے انہوں نے کہا دلیل میں نے کہا یہ دلیل یہ حدیث ہے کیا اگر بیلنس نہیں ہے اور ضروری ہے تو مسکول دے سکتا ہے اور اگر بیلنس ہے سامنے والے کا ایک روپیہ خرج کرا رہا ہے تو حرام ہے ناجائز ہے یہ حدیث ہے ثابت اس لئے کی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث اصول ہے زابطہ ہے زندگی گزارنے کا ایک وے ہے ایک طریقہ ہے ایک وے آف لائف ہے دستور حیات ہے ایک منشور حیات ہے آدمی ان کلیہ سے جزیات کا استخراج کریں مختصرات سے تفصیلات کا استخراج کریں سارے اصول سارے کلیہ دے دیئے گئے ہیں جزیہ آپ نکالتے جائیں حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے حاصل سے مسلمان محفوظ رہے ہیں آج کوئی کسی کی زبان سے کسی کے حاصل سے محفوظ نہیں ہے کہ ایمان کا کیا ہے کہ اسلام کہاں ہے امام غزالی نے احیاء علوم کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے مشہور کتاب ان کی غزالی کی احیاء علوم کہا کہ جانور تین طریقے کے ہوتے ہیں غور سے سنیں آپ لے کر کے جاؤ جانور تین طریقے کے ہوتے ہیں امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم کے اندر ذکر دیا ایک قسم تو جانوروں کی وہ جو صرف تکلیف پہنچاتی ہے اس کا کامی ہے تکلیف پہنچانا جیسے صاحب بچھو موقع پائیں گے کار لیں گے ڈنک مار لیں گے تو جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جو صرف اور صرف تکلیف پہنچاتی ہے اچھا جانوروں کی ایک قسم بلکل اس کے اپوزیٹر جو صرف فائدہ پہنچاتی ہے گائے بھائس بیل بیل کھج ہوتا ہے بھائس دودھ دیتی ہے گائے دودھ دیتی ہے گائے دودھ دینی بند کر دیتی ہے کارٹ کر کھا لیتے ہیں بھائس دودھ دینا بند کر دی کارٹ کر کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد چمڑہ اٹھا گیا جوتا بنا لیتے ہیں ہر حال میں فائدہ پہنچاتی ہے تو جانوروں کی ایک قسم یہ ہے جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں جیسے دان بچو اگرہ جانوروں کی ایک قسم بالکل اس کے اپوزیٹر جو صرف اور صرف فائدہ پہنچاتے ہیں اور جانوروں کی ایک قسم ہوئے جو صرف صرف نہیں بلکہ فائدہ بھی نہیں پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی نہیں پہنچاتے ہیں جیسے لومڑی ہے کیدڑ ہیں عام طور پر نہیں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں سے کوئی نقصان ہوتا ہے اب جانوروں کے ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد ہم ہم غزالی فرماتے ہیں اے انسان پہلے تو انسان بن جا کتنی اچھی بات یہ نہیں پہلے تو انسان بن جا لیکن اگر تجھے انسان نہیں بننا ہے تو ایک کام کر جانوروں کی وہ قسم بن جا جو صرف فائدہ پہنچاتے ہیں جانور بننا ہے تو ایسا جانور بن جو صرف فائدہ پہنچاتے ہیں اور ٹھیک ہے اگر ایسا جانور بھی نہیں بننا ہے تو دوسرے قسم کا جانور بن جا جو نفائدہ پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور اگر تُو اس قسم کے جانور بھی نہیں بن سکا وہ تیسرے قسم کا جانور بننا ہے جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں تو اب تیری انسانیت کے اوپر تُف ہے تیری انسانیت کے اوپر تُف ہے کتنی شاندار بات اور کتنی اچھی بات کہے گی خلاصہ یہ نکلا کہ معاشر یہ دین کا ایسا شعبہ ہے جو انتہائی اہم ہے اور جتنا زیادہ یہ شعبہ اہم ہے اتنا ہی زیادہ ہی شعبے کے تعلق سے مسلمان غفلت کا شکار ہے نمازوں پر زیادہ توجہ ہے حج کے اوپر زیادہ توجہ ہے روزوں کو اوپر زیادہ توجہ ہے مگر اتنے اہم شعبے کے اوپر مسلمانوں کی کوئی توجہ نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے عزیز نے عاصف نے یہ انوان دیا تھا کہ آپ معاشرت کے اوپر گفتگو کریں اور میں نے جب غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس شعبے کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے اور دین کا کتنا امپورٹنٹ اور اہم شعبہ ہے لہذا میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے اس موضوع کو نبھانے کی کوشش کی ہے اور بڑی حد تک میں یہ سوچتا ہوں کی باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری توحید کے ساتھ ہماری نماغوں کے ساتھ ہمارے روزوں کے ساتھ ہماری زکاة کے ساتھ ہماری معاشرت کو اچھا بنا دے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين